لوگ سبھا چناو کا سمیہ ہو اور بات کانون کے جانکاروں سے نہ ہو تو آدھی ادھوری سی کہانی لگتی ہے لوگ سبھا چناو سر پر ہیں اس وقت ہم سونی پت بار ایشوشیشن روم میں ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے کانون کے جانکاروں سے کہ اب کی بار جنہیں ٹکٹ دیا گیا ہے سونی پت لوگ سبھا سے برمچاری جی ہیں اور موہنلال بڑولی ہیں تو اب کی بار کیا رہے گا کیا موہنلال جی جیت پائیں گے یا برمچاری جی اپنی جو کانگریس کی ہے واپسی کر پائیں گے کس طرح سے کیا کہنا چاہیں گے کون سا کانڈڈیٹ آپ کی نظر میں بہتر ہے اپنے نام کے ساتھ بتائیے میں انیل ڈول پریریڈنٹ بار ایشوشن سونی پت دیکھو دونوں پارٹیوں نے بڑا سوچ سمجھ گے پرتیاسی وہ ٹکٹ دی ہے اور دونوں ہی پرتیاسی اپنی جو رجمائیس پہ لگے ہوئے ہیں موہنلال بڑولی جی نے فارم بڑ دیا ہے موہنلال بڑولی نے فارم نہیں بڑا بھی اور ستپال برمچائی نے فارم بڑ دیا ہے دونوں ہی پرتیاسی ہمارے ان لوگ سبا چھتر سے مجبوط کانڈڈیٹ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کون نکلتا ہے اس بارے میں ہم چرچہ کرتے رہتے ہیں ابھی سپشٹ نہیں ہو پا رہا ہے سبھی کے ویچاروں میں جتنے ہمارے یہاں بیٹھتے ہیں وکیل ساتھی ابھی اس میں سپشٹ نہیں نظر آ رہا ہے کہ کون آگے چل رہا ہے آپ کیا کہیں گے اب کی بار کس کی باری موہنلال بڑولی یا برمچائی موہنلال بڑولی کیا وجہ ہے موہنلال بڑولی کو پسکتے ہیں وجہ ہے موہنلال بڑولی رائی سے بھی دائے گرہے ہیں پانچ سال یہاں لوگوں کی شیوہ بھی کی ہے بارتیازمتہ پارٹی نے یہاں بہت اچھے کام کیے ہیں کانگریس کو یہاں سے کنڈیڈیٹ نہیں مل رہا تھا بڑی موشکل سے اردوار میں گھوم پھر کے ڈونڈ کے برمچاری جی کو لے کے آئے ہیں کوئی جانتا نہیں پہچانتی بیس دن سے نام چلیا ہے کوئی میرے کو لگتا نہیں کہ کوئی برمچاری جی کو کوئی بہت ایسے ملے گا کوئی ووٹ ملیں گے جو ہمارے اکیل ساتھی نے بتایا برمچاری جی ہمارے سونیپت کے ہی کنڈیڈیٹ ہے وہ سونیپت سے پیدا ہوئے ہیں اور سونیپت کے لوگ سب ہمیں ووٹنگ رائٹ سب کو ہوتا ہے سب ووٹ الیکشن لٹ سکتے ہیں کوئی بھی اندوستان میں کئی بھی جا کے الیکشن لٹ سکتا ہے برمچاری جی سونیپت کے ہی امیدوار ہے اور مجبوت امیدوار ہے اور برمچاری جی اب کی بار کم سے کم ڈائیلاک ووٹ سے بھی جائے رہیں گے اگر بات کریں کانگریس کی تو آپ کا پی ایم کنڈیڈیٹ پی ایم کنڈیڈیٹ تو پارٹی جتنے بھی سانسد چنکے آئیں گے وہ ملکے بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کس کو پی ایم بنا جائے وہ ہماری سانسدی ہے مطبع کانگریس پارٹی کی سارے سانسد ملکے ان کا چناؤ کریں گے مہن لٹ بول دی بیسٹ پڑتے ہیں کیا بجے مانتے ہیں جنتہ کے ساتھ بلنسار ہیں اور آج سے جنتہ کے لیے لگاتار کام کرتے جا رہے ہیں اور پاس سال سے بھی جاک بھی رہے ہیں بہت اچھا بھی بہت اچھا رائی بیدھان سبا سے ہی مہن لال بڑھولی کو تھوڑا سا ویرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خرکھوڑا میں بھی گئی وہاں بھی ویرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا وجہ مانتے ہیں کہ بی جے پی ستہ میں رہتے ہوئے ویرود کیسے سیسے دیکھو دس سال ستہ میں رہنے کے بعد تھوڑا بہت سب کو شنتوشت کیا بھی نہیں جا سکتا اور ویرود یہ ماننو پریوار میں ویرود بھی ہوتا ہے اور جہاں تک کنڈیڈیٹ ہیں دونوں دونوں یہ کنڈیڈیٹ ہیں کمزور کوئی سا بھی کنڈیڈیٹ نہیں ہے ایک کنڈیڈیٹ جو مہن لال جی ہے وہ مہن لال جی نہیں ہے وہ موڈی ہے اس کو ووٹ ملے گی موڈی کے نام پہ اور ستپال برمجاری جی کو ووٹ ملے گی بپندر سنگھ ڈڈا کے نام پہ یہ سینٹر کے نام پہ ستپال برمجاری ووٹ نہیں لے پائیں گے یہاں پپندر ہڈڈا کے کنڈیڈیٹ ہیں وہ پپندر ہڈڈا کے دوست ہیں پپندر ہڈڈا کا پرتی روپ ہے تو کیا مانکہ چلیں ہریانہ میں ہڈڈا ہی کانگریس ہے ہاں فیلحال جو سینٹریو ہے وہ ہریانہ میں ہڈڈا ہی کانگریس ہے یہاں کنڈری نرتفت ہوگا اتنا پرباؤن نہیں ہے ستپال برمجاری جو ہیں ویننگ کنڈیڈیٹ ہیں تب تک تو ان کو ٹکیٹ بھی نہیں ملے تھی اسے کاٹا نکالنے کا گاہ کیا بلکل ستپال برمچاری جو پبلک خود کہہ رہی تھی اگر ان کو ٹکیٹ ملتی ہے تو ویننگ پوزیشن ہوں مارا جی جیت رہے ہیں برمچاری ستپال ستپال برمچاری جیتا ہے سارے کے اس کی آواز لری ہے ستپال جی کو تو باری کہہ رہی ہے باری نہیں ہے سپید دو میں کانگولی گاؤں ہے بھارکہ کیسے ہویا بھارکہ تو نہیں ہے سپید اسی ہلکے گاہ ہے اور گھنے بوٹوں سے جیتا ہے گاہ برمچاری اور اگر یہاں پورا ہو ہے اور تانہ سائیز اور بی جی پی کی تانہ سائی چل رہی ہے نا پورے دیش میں سارا سمیدان کو اولٹ پولٹ سب کچھ مطمیر کر دیا نا اس کے خلاف جو ہے نا رو سیجنتہ میں اور یہاں سو پرسنٹ کانگرس کا کنڈیگیٹ جیتا ہے گاہ اور یعنی میں دس کی دس سیت کانگرس کی آواز کہ کیا مانتے ہیں آپ کیا سرکار دوارہ کسی سمیدان کانوچھے بدلا جانا اچھا ہے یا گلت بالکل گلت ہے جی انہوں نے آئی پی سی کو بھی چینج کر کے یہ نام نئے نئے درتے ہیں شہر ہوگے نام بدلتے ہیں کیا اس سے خرچہ نہیں ہوتا ہر چیز اس میں بدلوانی پڑتی ہے آپ نے اپنا آدار کارڈ بدلوایا ہے آپ کا گڑگاہ کا نام گروگرام کر دیا الہاباد کا پریاغ راج کر دیا اس سے کوئی حل نہیں کرتا ہے کوئی بھی کاس کا تو کوئی ان کے پاس کام ہی نہیں ہے آگے پیچھے گھوم پھر کے روڈ 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 ہمارے پیسوں سے بنتے ہیں ہم ٹول دیتے ہیں اس سے روڈ بنتے ہیں یہ اپنا پیسہ نہیں لگاتے اور ٹھیکے دار بٹھا دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو وہ ٹول ہی کٹھا کرتے ہیں اوپر ان کے پاس جاتا ہے سارا سب کچھ سب پری پلان ہے سارا کام یہ اپنے آدمیوں کو ہی وہ سیٹ کرتے ہیں کنڈیڈیٹ ہے اور ویننگ کنڈیڈیٹ ہے آپ کیا کہیں گے وکیل صاحب جس طرح سے ویوستائیں بھاج پر دوارہ کی گئی کسانوں کو ناراج کیا گیا تو اپنی طرف سے قانون کا جانکار ہونے کے ناتے کیا کہیں گے کس کی سرکار بیٹھتے ہیں ایسے جی سرکار تو اپنی طرف سے سارے کام اچھے کرتی ہے پر کچھ مددوں پر سرکار سب کی پورتی نہیں کر سکتی کچھ پہلے کانگریس کے ٹائم میں کیا ہوتا تھا ایک روپے چلتا تھا سینٹر سے اور یہاں کسانوں کے خاتے میں یا گریب کو یا مزدور کو یہاں پچیس پیسے ملتے تھے اب ڈریکٹ ان کے خاتوں میں پیسے آتے ہیں سڑکوں کا آپ دیکھنے کتنا اچھا جال بچھایا ہے BJP پارٹی نے پہلے ہر دوار جانا ہوتا تھا تو آٹھ گھنٹے لگتے تھے اب ساڑھے تین گھنٹے کے اندر ہر دوار بندہ چلا جاتا ہے سونی پت سے سونی پت میں بہت اچھا وکاس ہوا ہے جی اور یہاں سے مولال جی کم سے کم پانچ لاکھ ووٹوں سے جیتیں گے اور ہریانہ کی دس کی دس سٹیں ہریانہ کی دس کی دس سٹیں موڈی جی کے نام پر آئیں گی چار سو پاری وکیل کو اپنے آپ میں کانون کے جانکار ہوتے ہیں آپ سب ہی چیزیں جانتے ہیں کام ہونے سے پہلے کی چیزیں بھی اکثر بتا دیتے ہیں تو کس کی سرکار کو بہتر مانتے ہیں سرکار ساری بہتر ہیں سارے اپنے کام بڑھشڑ کے کرتی ہیں لیکن اس بار جو موڈی سرکار نے جو پچھلے کام کیے ہیں جو تھگی کی ہے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کے جو ایک آئینہ چڑھا دیا اب پندرہ لاکھ آئیں گے دنیا ویٹ کر رہی ہے پندرہ لاکھ کب آئیں گے کسانوں کو لالچ دے دیا مس پی لاغو کریں گے مس پی لاغو نہیں کیا گیا تو یہ جو کسان بیٹھے رہی دن سے یہاں شمبو بارٹر پہ کنلی بارٹر پہ نہیں آنے دیا گیا ابھی بھی شمبو بارٹر پہ ایک مینے سے کسان بیٹھے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس بار بی جے بی ڈیڑھ سو سے اوپر سیٹے لے پائے گی پورے انڈیا میں تو ڈیڑھ سو کا اکڑا بھی اگر پار کریں تو بہت بڑی بات ہے تو سونی بات کے اگر ہم بات کریں تو ستپال برمچاری جو ہے کافی اچھے مارجن سے جیتے ہیں آپ نے بھی ابھی یہاں پریس کونفرنس کرنے سے پہلے کہ انہوں نے دو پارٹیز کی اوپیننل لی کیا ستپال جی مہاراز یا مولال بڑھولی آپ کی نظروں میں دو پارٹی کی سوائے اور کوئی کنڈیڈیٹ نظر نہیں آ یہ بھی ہے کیا دوسری پارٹیوں کے کنڈیڈیٹ ابھی تک مارکٹ ہونی ہے کیوں نہیں آئے آپ کو نظر نہیں آئے دوسری پارٹیوں کے اگر کنڈیڈیٹ یہاں پہ ہیں تو ہم تو کھل کر بات کرنا چاہتے ہیں اگر کسی دوسری پارٹی کا کنڈیڈیٹ ہے انہوں کے انہوں کے انہوں کے انہوں کے کنڈیڈیٹ ہیں آپ خرکھوڑا میں جا کے دیکھئے ان کے آفیس کا حال وہاں پانچ سے سات آدمیوں کے علاوہ کوئی جنہ دھار دکھائی نہیں دیتا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا بات کریں آپ برشتہ چارگی بات کرتے ہیں رام راج کی بات کرتے ہیں تو برشتہ چار تو آپ کوئی پتا پہلے سے تین کھڑکیاں بڑھ چکی ہیں آپ ایک بھی کام تحصیل میں بینہ برشتہ چارگی کرا دو آپ مینسپل کورپریشن کرا دو کہیں بھی برشتہ چار چرم سیمہ پہ ہے کہنے کے ماتر کوئی جواب دے ہی نہیں کسی کی اور سب آپ اپنی اپنی اس پر لگے ہو رہے ہیں اگر آپ نے واقعے میں پرشتہ چھوٹا لے گا تو چھوٹری امپر کا چھوٹا لے گا سے میں کوئی یاد دی پرشتہ چھوٹا لے گا جیل کاٹ کیا آئے ہیں کوئی بات نہیں جارت گورٹ کا کونسا اس پر محسوری میں گئے تھے لوگوں کو ایمپلائمنٹ دی تھی اور وہ جیل کاٹ کیا ہے لوگ آج بھی نوکری کر رہے ہیں کیوں نہیں ان سرکاروں جو اپائنٹمنٹ غلط تھی تو کیوں نہیں اٹھایا انہوں کو اس کا مطلب اپائنٹمنٹ ٹھیک تھی وہ یہ کونسا قانون ہے بتائیے آپ کہ میں نوکری دینے والا جیل جاتا ہے اور جو نوکری ہڑا وہ ریٹائرمنٹ لگتا ہے یہ بلکل صحیح بات ہے آپ کی ڈا صاحب پہلے بھی لڑ چکے ہیں پسیلی بار بھی لڑے تھے جو کی سی ایم ایک فیس تھے یہ اب حریدوار سے آکے بہار ہی اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جین دے رہیے گئی ہیں لیکن پسیلے چالیس سال پنتالیس سال سے یہ حریدوار میں اپنے آشرم ہے دو بار الیکشن لڑ چکے ہیں تین بار تین بار ایک میئر کا چلو دو بار ہار چکے ہیں اس کے باوجود ابھی پیراسور سے یہ لوکل بھی کینڈیڈ تھے کانگریس میں بڑیا بڑیا لیڈر ہو سکتے ہیں ان کے کانگریس کے اچھے لیڈر بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پیراسور سے انٹری کرانا صرف یہ اس لیے دکھا گئے کہ بھی اس میں کیسے فریکشن آئے اور کیسے اس شیٹ کو جیتا جائے صرف ایک جیتنے کے لیے دل اچھا نہیں ہے لیکن ایک جیتنے کے لیے ایک ہی ہے کہ جیند ایریہ ایریہ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے کہ جیند ایریہ کے ہیں جیند ایریہ میں ووٹیں آ جائیں گی لیکن ایسا کچھ نہیں کم سے کم بھی آج کی نوٹ دس کی دس سیٹیں ایک روتک والی سیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی سارے فائٹ ہے فائٹ ہے لیکن لاسٹ میں ریجلٹ وہ ہی رہنا جو پچھلی بار تھا دس جیلوں سے بی جے پی ویننگ رہے گی مودی جی کے کام بولتے ہیں اس کے رام مندر کا مددہ تھا سی اے کا ماملہ تھا این آر سی کا ماملہ تھا جو بھی ان کے اپنے ایجنڈے میں تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے کہے جو بھی ایک جی اور دو اپنا جو کومن سیویل کورڈ کومن سیویل کورڈ پوپولیشن کنٹرول بل یہ آگے اسی لیے یہ چار سو چار سو سیٹوں کا جو ہے اس سے یہ ہے کہ بھی راجے سوہ میں اور لوگ سوہ میں سنسودن سویدھان میں شنسودن جو ہو سکے اور اس میں کوئی وہ نہ آئے اس لیے چار سو سیٹ پلس کا نارہ ہے اور یہ نارہ نہیں یہ ستیہوں کا پسلی بار بھی کہا تھا پسلی بار بھی جو 294 سیٹے تھیں اس سے 303 آئی تھی اس بار 303 کی جگہ ان کی جو 370 ہے 370 نہیں تو 366 365 یہ ایک ٹارگیٹ سٹ ہوتا ہے کہ بھی اتنی سیٹ پہ ہم نے میند کرنی ہے یہ ٹارگٹ ہے اب ای ویم سیٹ ہے ای ویم سیٹ ہے سارے کہتے ہیں اب جو ای ویم ہی سیٹ ہے تو پھر یہ کہنا کیوں کہ ہم تو جیت رہے ہیں پھر کیسے جت ہوگے جب ای ویم سیٹ ہے تو پھر تو کہنا یہ ہو جتے نہیں بندہ گی بھی ای ویم سیٹ ہے ایک سائٹ تو یہ ہے کہ ہم جتیں گے پانچ لاکھ سے چھے لاکھ سے پھر یہ ہے جی ای ویم سیٹ ہے ای ویم سیٹ ہے اب ریجلٹ کے بعد چار تاریک جون کو ہی ملیں گے چار جون کو کیا کہیں گے چار سو کا نعرہ دیا تھا سیٹ آئی تین سو چالیس کہاں گی ساڈھن آئی بجلی بار بھی چتر میں سے چالیس آئی تھی اکتالیس آئی تھی یہ ان سے پوچھو وپک سے سب سے بڑی پارٹی کانگریس ہے ان کی کتنی سیٹ آئیں گی کوئی سب ہی ایک جواب دے دے اور یہیں بیٹھ لگا لے کہ ان کی سیٹ یہ کہہ دے سو کہہ دے ستر کہہ دے ساٹھ کہہ دے یہ کہو کہ کتنی آئیں گی نمبر ایک پہ سب سے بڑی جو لڑ رہی ہے پارٹی وہ کانگریس جو کی جو کی سب سے زیادہ لارجس پہ دو سو تیس دو سو پہتی سیٹوں میں لڑ رہی ہے اور اس کے بعد رونمول کانگریس جو کوئی بیالیس پہ لڑ رہی ہے کوئی تیس پہ لڑ رہی ہے کوئی اٹھائیس پہ لڑ رہی ہے اور یہ ہے جی ہم مودی کو ہرائیں گے سب کا ایک مین موٹیو کی مودی کو ہرانا ہے اور کوئی موٹیو نہیں سارے پرستہ چاری کٹھے ہیں دیکھیں جی رام مندر سب کا ہے سب نے اس میں چندہ دیا ہے کانگریس کو انوائٹ کیا گیا تھا کانگریس کا کوئی بھی نیتہ وانی پوچھا اب جب یہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو اب ان کو مندر یاد آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور ہمارے یہاں ہریانا میں بینا پرچی بینا خرچی کے لوگوں کو نوکریہ ملی ہیں ایک کے گھر میں دو دو نوکریہ بھی ملی ہیں بینا پرچی اور بینا خرچی کے کانگریس کے راج میں کیا ہوتا تھا اڈا صاحب کے پاس پوچھو اب جو پیسے دے گا اس کو نوکری ملے گی نہیں تو کسی اور کو نوکری نہیں ملی جی ٹھیک ہے جی بینا پرچی اور بینا خرچی کے ہریانا میں سب کو نوکریہ ملی جی سرکائی نوکریہ چلیے وکیلوں سے باتچیت ہم نے کی بہت اچھا لگا اور لگتار ویچلیشن جاری رہے گا سٹریسٹ بھارت کے لیے روی کنسل کے ساتھ کلدیر سنگھ سے راوت کی ریموٹ